السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو یورپ سے وائرل ہونے والے اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی عجیب منظر آپ دیکھنے والے ہیں کہ ایک انگریز عیسائی لڑکی مسجد میں داخل ہو جاتی ہے اور نمازیوں کی نقل کرتے ہوئے نماز پڑھنے جیسا عامل کرنے لگتی ہے آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور کس چیز نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا یہ جاننے کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بے لائکان پر بھی کلک کر دیں دوستو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انگریز عورت اپنے بچے کے ساتھ مسجد میں پہنچی ہوئی ہے لوگ جماعت کے ساتھ نماز عدا کر رہی ہیں اس انگریز عورت کو مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کچھ ایسا محسوس ہوا اور نمازیوں کو رکو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر اتنا اچھا فیل ہوا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی اور نمازیوں کی نقل کرتے ہوئے رکو سجدہ کرنے لگی دوستو یہ عورت چونکہ غیر مسلم ہے اور اسے یہ بات بلکل بھی معلوم نہیں ہے کہ مسجد کے اندر غیر مناسب اور بے پردہ کپڑھ پہن کر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اور چونکہ یہ مسجد میں اس وقت داخل ہوئی جبکہ لوگ نماز عدا کر رہے تھے اس لئے اسے کوئی منانا کر سکا لیکن نماز کے بعد لوگوں نے اسے یہ بات ضرور سمجھائی ہوگی کہ مسجد میں اس طرح کے کپڑے پہن کرانا ٹھیک نہیں ہے لیکن دوستو ہر ایک ایمان والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک بڑا رکن نماز ہے نماز اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نماز پڑھنے سے دل کو اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باک ارشاد ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں دوستو اس انگریز عورت کا مسجد میں داخل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا پوری دنیا کی مسلمانوں کو گویا یہ پیغام دینا ہے کہ مسلمانوں اگر تم دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بڑا حکم ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمین کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں